السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے دوستو آسان اور مختصر انداز میں علامتی طریقے سے قرآن قریم کو سمجھنے کا یہ سفر ہمارا جاری ہے اور پہلا سبق ہمارا ہو چکا ہے علامتِ علیف کا پہلا سبق علامتِ علیف شروع میں مانا ہوں گے میں اور حال اور مستقبل کے فیل کا ترجمہ ہوگا جیسے ادخلو میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا یا میں دیکھتی ہوں یا دیکھوں گی مذکر اور معنص دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اس کے بعد سبق نمبر ایک کی دوسری علامت تھی علامتِ نون معنی ہم نون کے معنی ہم جیسے ندخلو حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ ہوگا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے اب آگے ہمارا دوسرا سبق باقاعدہ شروع ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے سلائٹ جو ہو رہی ہوگی اور یہ ہے علامتِ تا کا یہ سب پرانا ہے انشاءاللہ اگلے سبق سے باقاعدہ بہت اچھے انداز میں آپ کو سلائٹ ریڈی ملے گی انشاءاللہ اور آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ بھی سکیں گے تو یہ دیکھیں علامتِ تا علامتِ تا کا سبق ہے ہمارے پاس دوسرا سبق اردو میں مقاتب کی زمائی تو یا تم ہے نا کہتے ہیں تو پڑھ لے یا تم پڑھ لو یا آپ بولتے ہیں تو ان کے لئے عربی میں حرفِ تا استعمال ہوگا حرفِ تا سے شروع ہوگا عربی میں اسی طرح عربی فعیل مزارے مقاتب جی وہی چیز دیکھیں ہے ٹھیک ہے جیسے تا داخل ہوتا ہے یا ہوگا تو آپ فعیل کے شروع میں لفظ کے شروع میں تا لگا دیں گے جیسے آپ الف لگا رہے تھے جیسے آپ نون لگا رہے تھے تو مانا ہو جائیں گے تو جیسے تدخل داخل ہوتا ہے یا ہوگا یا تو داخل ہوتی ہے یا ہوگی تدخل ہمن Franco سمجھے ہیں آپ ایسے آپ اور مثالیں آپ اس کی لے سکتے ہیں جیسے علم علم کے شروع میں تا لگا دیئے تو جائے گا تا علم تو جانتا ہے یا جانے جانے گا یا تو ایک اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے یہ مذکر کے لیے ہوگا مونس کے لیے نہیں ہوگا تا علم تو جانتا ہے یا جانے گا ٹھیک ہے تا تا بگو تو اتباع کرتا ہے یا اتباع کرے گا تا ہوا تو خواہش کرتا ہے یا کرے گا تموتو نا ٹھیک ہے تموتو یہ آگے نون جو آرہا ہے یہ آپ آگے پڑھ لیں گے جی تموتو تو مرتا ہے یا مرے گا یعنی تجھے موت آتی ہے یا آئے گی اسی طریقے سے آگے یہ تربا یہ اب اس کو ایک چیز اور ہم یہاں پر سمجھیں گے شروع میں جو اتا لگی ہے ہے نا داخلہ اس کے شروع میں آپ نے اتا لگا دیت ہو گیا تا دخلو تو ایک معنی تو اس کے یہ ہوئے تو تو ایک مرد ہے نا آپ ایک مرد داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے اچھا اس کے دوسرا ایک معنی ہوں کہ وہ ایک عورت وہ ایک عورت داخل ہوتی ہے یا ہوگی جیسے کہ یہ آپ کے سامنے دیکھیں ہاں پر آ رہا ہے اس صلاحیت میں آپ نے لکھا ہے واحد مذکر مخاطب کے لئے یعنی تو کے لئے اور واحد مونس غائب کے لئے یعنی وہ ایک عورت اس کے لئے استعمال ہوگا جیسے تا لمو تو جانتا ہے تو اسی طریقے سے ترجمہ ہوگا وہ ایک عورت جانتی ہے یا جانیں گی تد تبیو تو اتبا کرتا ہے تو ایسے ہی تد تبیو وہ ایک عورت اتبا کرتی ہے یا کرے گی ٹھیک ہے جیسے ہاں پر دیکھیں تد خلو کی ہموزن مثالوں کو ترجمہ کیجئے اس کے دو ترجمہ ہو سکتے ایک تو سامنے تا رضا رضیہ راضی ہونا اس کے شروع میں تر اللہ تو راضی ہوتا ہے تو ایک مرد یا وہ ایک عورت ٹھیک ہے تجزی ایسے دو ترجمہ ہو سکتے اس کے تجزی جیسا موقع وہ ایسا ترجمہ تجزی تو بدلہ دیتا ہے یا وہ بدلہ دیتی ہے دے گی تسقی تو پلاتا ہے تسقی تو پلاتا ہے یا پلائے گا یا وہ ایک عورت پلاتی ہے تسرو وہ خوش کرتی ہے اور آپ خوش کرتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے تو خوش کرتا ہے تسیرو وہ بھاڑتی ہے تو آپ اس کو یاد رکھئے گا اسی طریقے سے جو آپ کو یہ دیا گیا ہے اس کے اندر ہوئے یہ چیز موجود ہے تو تد خلو کے معنی تو ایک مرد یا وہ ایک عورت داخل ہوتی ہے یا ہوگی دو ترجمہ ہو جائیں گے جی اب اس کے آگے دوسرا پوائنٹ دیکھیں علامت تا منتو ٹھیک ہے تو تد خلو ہو گیا لیکن تد خلو فیل مزار تد خلو اس کے آخر میں علف نون لگا دیں علف نون تو یہ تصنیہ کا مفہوم پیدا ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا دو کے لیے آ جائے گا علف نون جو آخر میں لگتا ہے تو وہ دو کی علامت ہے دو ٹھیک ہے جیسے تد خلانی تم دو مرد داخل ہوتے ہو یا ہوگے اور دوسرا ادھر بھی ترجمہ ہوگا وہ دونوں عورتیں داخل ہوتی ہے یا ہوگی ٹھیک ہے تد خلانی ایسے ہی آپ لے لیجئے تد خلانی سے آپ کو یہ اور لفظ لے لیجئے جیسے نظر تو تنظرو تو دیکھتا ہے اس کے آخر میں علف اور نون لگا دیجئے معنی ہو جائیں گے تنظرانی تم دونوں دیکھتے ہو یا دیکھو گے اور ادھر معنیس میں بھی ہوگا وہ دونوں عورتیں دیکھتی ہے یا دیکھیں گی ایسے ہی آپ ایک اور لفظ لے لیجئے آسان سا جیسے کفر ہے نا کفر تو تکفرو تو کفر کرتا ہے یا وہ ایک عورت کفر کرتی ہے دو معنی ہوگی نہیں اس کے ایسے ہی آخر میں علف نون لگا دیں گے تو معنی دو کی ہو جائیں گے اور یہی دو ترجم ہوگی تکفرانی تم دونوں مرد کفر کرتے ہو یا کروگے اور ادھر تکفرانی وہ دونوں عورتیں کفر کرتی ہے یا کرے گی یہ پوائنٹ بھی آپ کو یہاں پہ سمجھایا گیا ہے دیکھیں تدخلانی تم دو داخل ہوتے ہو یا وہ دو عورتیں داخل ہوتی ہے یا ہوگی جی اس کے آگے کا پوائنٹ اس کے آخر میں واؤ اور نون لگا دیں تو یہ واؤ اور نون یہ جمع مذکر کی علامت ہے یعنی آپ سب تم سب اس کی علامت ہے واؤ اور نون کی معنی جمع ہو جائیں گے جمع کے سب سب ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ لکھا دیں کہ تدخلونہ تدخلونہ سمجھ رہے میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں تاکہ جو لوگ بالکل نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ بھی سمجھ سکے تدخلونہ تم سم مرد داخل ہوتے ہو یا ہوگے یہ یہاں معنیس کا ترجمہ اب نہیں ہوگا اس میں یہ صرف مذکر کے لیے ٹھیک ہے فورمیل تدخلونہ آپ سب داخل ہوتے ہیں نظر نظر کے شروع میں تنظر تو دیکھتا ہے واؤ انہوں ناخر میں لگائیں گے تو سب ہو جائے گا تنظرونہ تم سب دیکھتے ہو یا دیکھو گے سمجھ رہے ہیں آپ جیسے ایک اور لے لیجئے کفر والی مثال لیتی ہم نے تکفرو تو ایک کفر کرتا ہے تو اس میں آخر میں واؤ انہوں لگا دیں گے تو سب ہو جائے گا جمع تکفرو نا تم سب مرد کفر کرتے ہو یا کرو گے جیسے یہاں بھی وہی مثال دی ہوئی ہے آگے تدھ اب آخر میں تیسرا پوائنٹ ہے نا نمبر ایک نمبر دو نمبر تین اب یہ نمبر چار شروع میں تا منہ تو اور آخر میں یانون آخر میں یانون پڑھا دیں گے آخر میں ہے نا فعل مزارع کے آخر میں جیسے دخالا تو اس کے تدخل دخل دخل سے ادخل منہ میں داخل ہوتا ہوں یا میں داخل ہوتی ہوں نون لگائیں گے ندخل ہم داخل ہوتے ہیں ہوں گے اور تا لگا دیں گے تو ابھی تا کے ساتھ سے چوتھا ترجمہ تدخلین آخر میں یا ساکن اور نون لگائیں گے تو مانا ہوگا تو ایک عورت تدخلین تو ایک عورت داخل ہوتی یا ہوگی جیسے نظر سے ہم لے رہے ہیں تو تنظرین آخر میں یا ساکن اور نون تنظرین تو ایک عورت داخل ہوتی ہے یہ ہوگی آگے اور آ رہا ہے ساری چیزیں اور سمجھیں کہ مثالیں آپ کی بہت زیادہ آتی ہیں ہاں جی اور آپ ایک اور لفظ لے لیجیے کفر والا تو تکفروں تو ایک کفر کرتا ہے آخر میں یا اور نون لگائیں تو تکفرینا آپ سمجھ رہے ہیں میں اس کو اور زوم کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ اور اچھے سے آئے تکفرینا تو تدخلین تو ایک عورت داخل ہوتی یا ہوگی اب جو ہے مصفیل مزارے کے آخر میں نون لگا دیں جیسے تدخلو تو ایک عورت داخل ہوتا ہے نا تدخلو یہ جو تدخلو ہے تو ایک مرد داخل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں اب نون لگا دو نون نون زبرنا نون زبرنا ٹھیک ہے تو جگہ تدخلنا تدخلنا تو اس کے معنی ہو جائیں گے آپ سب عورتیں تم سب عورتیں داخل ہوتی ہو یا ہوگی جیسے کہ ہم لے لے کفر تو تکفرو یہاں ہوگا نا شروع میں تا لگائیں گے کفر کے تو تکفرو تو ایک مرد کفر کرتا ہے اب آخر میں نون لگا دو تو تکفرنا تو ایک عورت ہاں تکفرنا تم سب عورتیں کفر کرتی ہو یا کروگی نظر کے شروع میں لگاؤ تندروں تو ایک مرد دیکھتا ہے تو تندر نہ کر دو آخر میں نون زبرنا تندرنا تم سب عورتیں دیکھتی ہے یا دیکھے گی سمجھ رہے ہیں آپ اس کو یہی چیز آپ کی یہاں پر لکھی ہوئے سلائیڈ میں اور ساری چیزیں تفصیل سے آ رہی ہے آپ اس کو اور اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا میں نے ان کو اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دیا ہے بہت آسان انداز میں اسی کو آپ ویڈیو کو دیکھ کے سمجھئے گا یہ چیز دیکھیں دو نمبر ایک علامت تا شروع میں تو اس کے دو معنی ہو جائیں گے دخل دخل کے شروع میں علامت تا دو معنی ایک تو 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 ایک مرد داخل ہوتا ہے تدخلو یا وہ ایک عورت داخل ہوتی ہے یا وہ ہی یہ دونوں ترجمہ ان میں پھر سب جگہ ہو جائیں گے پوائنٹ نمبر دو تدخلو تدخلو تو ایک مرد اس کے آخر میں علف نون علف اور نون بڑھا دو جیسے تدخلانی تو اس کے دو معنی ہو جائیں گے تم دونوں مرد تم دو علف اور نون یہ علامت دو کی تو تم دونوں مرد داخل ہوتے ہو یا وہ دونوں مرد وہ دونوں عورتیں داخل ہوتی ہے تم دونوں مرد یا وہ دونوں عورتیں یہ ہوگا ٹھیک ہے ترجمہ اب ان کو آپ اچھے سے کور کر لیجئے گا اب اس کے بعد جیسے ہاں پہ دیکھیں مثال آگی ہے تکونانی آخر میں علف اور نون آخر میں تکون اس کے آخر میں علف اور نون بڑھا دیا گیا تکونانی دو ترجمہ ہوں گے ایک تو تم دونوں مرد مرد ہوتے ہو یا ہوں گے یا وہ دونوں عورتیں ہوتی ہے یا ہوں گی جی سمجھ رہے ہیں آپ پھر یہ تذودانی یہ معنی ہے اصل لیکن سامنے آتم دو مرد بھی ہو سکتے لیکن قرآن میں یہ وہ دونوں عورتوں کیلئے آئے تذودانی وہ دونوں عورتیں روک رہی ہیں تذودانی وہ دونوں عورتیں روک رہی ہیں اس لئے یاد رکھے گا کہ تا شروع میں معنی تو آخر میں علف اور نون تو معنی ہو جائیں گے دو کے تا کہ دو مرد نہ معنی ہوں گے ایک تو تو ایک مرد اور وہ ایک عورت یہ تو اس کے حساب سے یہاں پہ دو پوائنٹ کے اندر ادھر مذکر کی طرف بھی ترجمہ ہو رہا ہے مونس کی طرف بھی ترجمہ ہو رہا ہے اب آگے تیسرے پوائنٹ پہ صرف مذکر میں ہوگا صرف مذکر میں تدخلونا تدخلونا ٹھیک ہے تا شروع میں تدخلو تو داخل ہوتا ہے آخر میں واؤ اور نون یہ جمع کی علامت ہے جمع مذکر کی یعنی آپ سب تم سب داخل ہوتے ہو یا ہوگے دیکھیں اس کی مثالیں آ رہی ہیں تکفرون تم سب کفر کرتے ہو تتکونا تم سب تکو اختیار کرتے ہو صرف مذکر کے لئے مونس کے لئے نہیں ہوگا تعلمونا تم سب جانتے ہو اس کا مستقل سبق بھی آپ کو آ رہا ہے تو یہ چیزیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لی پوائنٹ نمبر چار تدخلو تو ایک مر داخل ہوتا ہے یہ تو صرف ٹھیک ہے اب اس کے آخر میں تدخلو کے آخر میں یانون لگا دو یانون تدخلینا یعنی تو ایک عورت داخل ہوتی ہے یا ہوگی تدخلینا تو ایک عورت یانون ملک یانون کے معنی ہو جائیں گے تو ایک عورت آپ ایک عورت تدخلینا تو ایک عورت داخل ہوتی ہے یا ہوگی جیسے یہاں ایک اور مثال لکھئے ترین ترین تو رویت کرتی ہے تو ایک عورت یعنی تو دیکھتی ہے جیسے تنجورینا تو ایک عورت دیکھتی ہے ایسے تکفورینا تو ایک عورت کفر کرتی ہے پوائنٹ نمبر پانچ تدخلو تو ایک مرد داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا وہ ایک عورت بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ ایک سمجھ کے چلیے تدخلو اب اس کے آخر میں نون زبر نہ لگا دیں تو ہو جائے گا سب عورتیں جمع مونس کی علامتیں سب عورتیں یہ ترجمہ ہوتا ہے تو تا سامنے تدخلنا تو ہو جائے گا تم سب عورتیں داخل ہوتی ہو یا ہوگی یہاں مثال لکھئے ایک اور تحفظنا تم سب عورتیں حفاظت کرتی ہو یا کروگی تحفظنا تم سب عورتیں حفاظت کرتی ہے یا کروگی یعنی کہت تدخلانی اور تدخلینا اور تدخلنا یہ تینوں سیغے ان کا یوز قرآن میں بہت کم ہوا ہے البتہ تدخلو اور تدخلونا یہ دونوں کا استعمال قرآن میں بہت زیادہ ہوتا ہے بعض الفاظ میں تا لفظ کا بنیادی حرف ہوتا ہے تا لفظ کا اپنا حرف ہوتا ہے کیونکہ وہ تا علامت تا نہیں ہے تو یا وہ ایک عورت وہ علامت تا نہیں ہے وہ لفظ کا اپنا تا ہے اس ورڈ کا اپنا حرف ہے وہ جیسے ترک ترک بولتے ہیں نا ترک چھوڑنا ترک کر دیا اس نے تو اسے ترک تو اب ترک پہ بولنا ہے کہ میں چھوڑتا ہوں تو تا کے شروع میں علامت تا علیف لگے گی ترک میں چھوڑتا ہوں یا چھوڑتی ہوں ترک اور ہم بولنا ہے تو نون لگ جائے گا نا ترک یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نا ترک ہم چھوڑتے ہیں یا چھوڑیں گے سمجھ میں آ رہے ہیں اور تُو بولنا ہے تو تا علامت تا لگانی پڑے گی ڈبلتا ہوگی پھی یہاں پہ تا ترک تا ترک تا ترک تا ترک اور اب پھر باقتی سارے پوائنٹ آخر میں علیف نون لگائیں گے تو دو کے لئے ہو جائے گا ٹھیک ہے آخر میں واو نون لگائیں گے تو جمع مذکر کے لئے ہو جائے گا آخر میں یا نون لگائیں گے تو تُو ایک عورت کے لئے ہو جائے گا آخر میں صرف نون لگائیں گے نون زبرنا تو جیسے تت رکنا تو آپ سب جمع موننس آپ سب عورتیں چھوڑتی ہیں چھوڑیں گے ایسے تلاوت تو تلاوت کے شروع میں بھی یہ تلاوت کا اپنا تا ہے یہ علامت تا تو کا نہیں تو معنی میں نہیں کہ تو اب اس کو اگر آپ فیل مزارے میں کنورٹ کریں گے علامت تا لگائیں گے تو ڈبل تا آ جائے گی دیسے ہاں نیچے دیو ہے تا تو رکھو ایسے تتلو نا آپ سب تلاوت کرتے ہو آپ سب پڑھتے ہو تتلو تو ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک عورت تو ایک مرد پڑھتا ہے تتلو یہ وہ ایک عورت جی چلیے تو یہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے آپ کو اسی کی سلائٹ بھیجی گئی ہے آپ ان کا اچھے طریقے سے ترجمہ کیجئے گا اور انشاءاللہ اس سے اگلے والے سبق میں آپ کو انشاءاللہ اچھی سلائٹ ڈیزائن کر کے بھیجنا شروع کر دیں گے تا دخولو تو ایک مرد داخل ہوتا ہے یا وہ ایک عورت داخل ہوتی یاد رکھیں دو ترجمہ تندروں تو دیکھتا ہے یا وہ ایک عورت دیکھتی ہے تصویرو تو صبر کرتا ہے یا وہ ایک عورت صبر کرتی ہے کرے گی حال مستقبل دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے یہاں پہ شورٹ کے لیے صرف حال کا لکھ ہے تعملو تو کام کرتا ہے یا وہ ایک عورت کام کرتی ہے تقتلو تو قتل کرتا ہے یا وہ ایک عورت قتل کرتی ہے دفتہو تو کھولتا ہے یا وہ ایک عورت کھولتی ہے یہاں اسٹیرا کی ترجمہ ہے ٹھیک ہے اور اب دو کا سریس ترجمہ بھی آنا چاہئے تWillius tu مارتاہ یا وہ ایک عورت مارتی ہے تابدو tu عبادت کرتا ہے یا کرے گا مستقبل کا ترجمہ بھی ہوتا ہے یاد رکھی گا یا وہ ایک عورت عبادت کرتی ہے تشکرو tu شکر کرتا ہے یا وہ ایک عورت شکر کرتی ہے تعلیمو tu جانتا ہے یا وہ ایک عورت جانتی ہے اب یہ چیزیں دیکھیں آپ کے سامنے آ رہی ہے تا کی مثال تا کا pہلہ سبق ہے تدخلو تو داخل ہوتا ہے یا وہی قورت داخل ہوتی ہے دونوں ترجمہ ہوگا تسررو یہاں پہ مونس کا ہوگا مونس کا یعنی وہ آپ نہیں تو نے قرآن پہ سالے دی گئی ہے تو قرآن میں مونس کے لیے آیا ہے تو تسررو وہ خوش کرتی ہے تسررو وہ خوش کرتی ہے مسرور یعنی خوش مسررت بولتے ہیں اردو میں تعملو تو عمل کرتے ہیں تغلو تو ظلم کرتا ہے تجدو تو موجود پاتا ہے اردو میں بولیں گے تجدو تو پاتا ہے تو یعنی آپ پاتے ہو ٹھیک ہے تاکلو اکل سے تو کھاتا ہے تو اکل کرتا ہے یعنی تو کھاتا ہے وہ ایک عورت بھی ترجمہ ہو سکتا ہے وہ ایک عورت کھاتی ہے علمو علم سے تو جانتا ہے یا وہ ایک عورت جانتی ہے تو قاتلو تو قتال کرتا ہے یعنی تو جنگ کرتا ہے تو قاتلو تو جنگ کرتا ہے اس میں کچھ لفظ دیکھ لیں تو امنو تو ایمان لاتا ہے یا وہ ایک عورت ایمان لاتی ہے سمجھ لیں آپ اس کو یاد رکھیں بار بار دوراروں تتلو تو تلاوت کرتا ہے یعنی تو ایک مرد یا وہ ایک عورت تلاوت کرتا ہے تعالیمو تو جانتا ہے تو عزو تو عزت دیتا ہے تموتو تجھے موت آتی ہے تموتو تو مرتا ہے یعنی تجھے موت آتی ہے تک تم تو کتابت کرتا ہے یعنی تو لکھتا ہے تک تم تو لکھتا ہے تذلو تذلت دیتا ہے یعنی تو زلیل کرتا ہے تو داخل ہوتا ہے یا وہ ایک عورت داخل ہوتی یہ بھی ہو سکتا ہے آگے تقتلو تو قتل کرتا ہے تو خارج کرتا ہے یعنی تو نکالتا ہے اچھے سا الفاظ معنی آگ کیجئے گا توکل تو توقل کرتا ہے تو رزق دیتا ہے تو رزق دیتا ہے تو اکل کرتا ہے نہیں تو کھاتا ہے تو کلام کرتا ہے نہیں تو بات کرتا ہے تعبدو تعبدو علامت تاکی قرآنی مشک اب یہ خالی جگہ آپ کو دی گئی ہے مش مشترک مفہومی ترجمہ کے تبار سے اشتقاقی ترجمہ کے تبار سے آپ کو یہاں پر ترجمہ لکھنا ہے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد اس ترجمہ کو لکھنے کے بعد آپ کو سلیس اردو میں جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی ترجمہ آنا چاہیے آپ کو اچھے طریقے سے چلیے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ہم آپ تمام کو خوش رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ